بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طلبات السلام علیکم جماعت پنجم کے تیسرے سبق میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کی مولمان ناز پانو آج ہم سبق نمبر تین عید الفطر پڑھیں اور سمجھیں گے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بچوں عید الفطر اسلامی مہینے شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے عید کا مطلب ہے خوشی یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں عید کا تحفہ دیتا ہے عید کے دن سب لوگ صبح صویرے اٹھتے ہیں نہاں دھو کر نئے یا صاف سترے کپڑے پہن کر تیار ہوتے ہیں عید کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھانا سنت ہے مثلاً خجور، سوئیاں، کھیر وغیرہ اور عید کا یعنی نماز پڑھنے کی سب سے بڑی جگہ جا کر عید کی نماز ادا کرتے ہیں عید کا چاہتے ہوئے راستے میں تقبیر تشریق پڑھتے ہیں جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعریف بیان کرنا ہے تقبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اور تمام تعریفیں صرف اس اللہ کے لئے ہی ہیں عید کی نماز دراصل عید کا توفہ ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے پڑھی جاتی ہے عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنا ضروری ہے فطرہ ایک مخصوص رقم ہے جو غریب مسلمان کو دی جاتی ہے اس کے دو فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ غریب مسلمان بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں یعنی جو فطرہ ہم دیتے ہیں وہ فطرہ غریبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے دوسرا فائدہ یہ کہ رمضان میں ہم سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہوں جیسے کہ غصے میں کوئی غلط بات کہہ دینا کسی کی چگلی کرنا کسی کی غیبت کرنا کسی کا دل دکھانا عبادت نہ کرنا یا عبادت میں تاخیر کرنا ایسے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے فطرہ کی رقم تقریباً سوہ دو کلو گندم کی رقم کے برابر ہوتی ہے فطرہ کے بارے میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص فطرہ ادار نہیں کرتا اس کے روزے جنت اور زمین کے درمیان میں رہتے ہیں جب تک کہ وہ فطرہ ادار نہ کر دے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیت کی ہے کہ جب تم عید کی نماز پڑھنے جاؤ تو ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے واپس آؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں سے عید مل سکو عید کا دن ہمارے لئے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے اس دن سب لوگ ایک دوسرے سے گلے مل کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دیتے ہیں دوستوں اور رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے اور مٹھائیاں دیتے ہیں ان سب باتوں کا مقصد آپس میں محبت اور بھائی چارہ بڑھانا ہے بچوں امید ہے کہ سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اس سبق کو پڑھیں اور مزید سمجھنے کی کوشش کریں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ